میٹرو آرنجز ٹرین 23 مارچ کو نہیں چلے گی ماس ٹرانزر آتھارٹی نے پنجاب حکومت کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا جی ایم آپریشنز ماس ٹرانزر آتھارٹی عزیز شاہ نے تصدیق کر دی چینی انجینئرز کو فی الحال پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے شیخ زین اللہ بدین سے جی زین تفصیلات بتائیے اس کی شہر لاہور کا جو سب سے بڑا اور مہنگا ترین پروجیکٹ میٹرو آرنجز ٹرین ہے اس کو بقاعدہ طور پر چلانے کے لیے 23 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور اس حوالے سے آداروں نے کام بھی شروع کر دیا تھا مگر اب یہ منصوبہ دوبارہ سے التواہ کا شکار ہو گیا ہے اور ماس ٹرانزر آتھارٹی نے بقاعدہ طور پر پنجاب حکومت کو 23 مارچ کو میٹرو آرنجز ٹرین نہ چلانے کے حوالے سے آگاہ بھی کر دیا ہے جبکہ اس حوالے سے ہماری لی ایم اپریشنز ماس ٹرانزر آتھارٹی اوزیاد شاہ سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے بھی سمر کی تصدیق تردی گئی ہے کہ 23 مارچ کو اس اورنجز ٹرین کو نہیں چلایا جائے گا بلکہ اس کی بجائے جون کا کسی دن کا انتخاب کیا جائے گا جس میں اس اورنجز ٹرین کو عام عوام کے لیے چلا دیا جائے گا تاہم جو ابھی تک تحقیقات کی گئی ہیں اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اورنج ٹرین پر کام کرنے والے جو بیشتر انجینئرز ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی چائنہ میں ہی ہیں اور چائنیز انجینئرز کو فی الحال پاکستان آنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے جو الیکٹریکل اور میکینیکل کا کام ہے یہ انجینئرز کی عزم موجود کی کی وجہ سے نہیں وہ پا رہا جبکہ جو لاہور میں مقیم چائنیز انجینئرز ہیں ان کی بھی کرونا وائرس کی سکریننگ کا عمل جاری ہے جس کی وجہ سے کام بند ہے آج پنجاب حکومت کی جانب سے ان ساڑھے چار سو چائنیز انجینئرز اور ورکرز میں کرونا وائرس کوئی سکریننگ کے لیے جو کٹ ہے وہ فراہم کی گئی ہے جس کی وجہ سے مزید در دن کا وقت ترکار ہوگا اس طرح جو الیکٹریکل اور میکینیکل کا کام ہے وہ مزید در دن بند رہے گا یہی وجہ ہے کہ میٹرو اورنج ٹرین کا کام جو کہ تیزی سے جاری تھا اور 23 مارچ کی ڈیڈ لائن جی گئی تھی اب اس ڈیڈ لائن کے ڈیڈ لائن کو ڈیڈ لائن پر عمل دراما نہیں ہو پائے گا اور 23 مارچ کو یہ اورنج ٹرین نہیں چل پائے گی تاہم عزیر شاہ کی طرف سے یہی موقع پر استیار کیا گیا ہے کہ تلعاب حکومت نے لاہور میں مقیم چائنیز انجینئرز کی جو سکریننگ کے لیے کٹ ہے وہ فراہم کر دی ہیں اور سکریننگ کے لیے ابھی مزید وقت ترکار ہوگا لیکن روہ سال ماہ جون میں اورنج ٹرین کو فاعل کر دیا جائے گا اس سے قبل مارچ 23 مارچ تک اس اورنج ٹرین کو چلانا ماس ٹرانسٹ آرٹی کے لیے ممکن نہیں ہے اس کی ایک اور بھی وجہ یہ سامنے آئے گا کہ ابھی تک جو اورنج ٹرین کا الیکٹریکل اور مکینیکل کا کام ہے وہ ترامنے فیصد ہو چکا ہے اور باقی جو سات فیصد کام ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے فراہم نے کی جا سکی اس کے علاوہ ڈی جی ایل ڈی کی طرف سے یہ ترخواست کی گئی تھی کہ اورنج ٹرین کے لیے ایک علاقہ گریڈ سٹیشن بنایا جائے وہ بھی نہیں بن سکا جس کی وجہ سے یہ منصوبہ مسلسل اطلاع کا شکار ہو رہا ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے اب دوبارہ سیس منصوبے کو بریکلت کیکی ہے اور 23 مارچ کی بجائے مزید تین مہینے کا وقت مارسٹ آرٹی کی طرف سے پنجاب حکومت سے مانگ لیا گیا ہے